دوستو ہر سال کی طرح یہ سال بھی ختم ہونے والا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ جب آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تب نیا سال بھی آ چکا ہو تو دوستو یاد کیجئے آپ نے پچھلے سال بھی کافی گولز بنائے ہوں گے اور ان میں سے بہت سے گولز آپ دوستوں نے اچیو بھی کیے ہوں گے اور ان میں سے بہت سے گولز ایسے بھی ہوں گے جو آپ دوست اچیو نہیں کر پائے ہوں گے ایک ریسرچ کے مطابق لوگوں کے 90% نیوئر ریزولوشن اور گولز 15 جنوری تک ہی اپنا دم توڑ دیتے ہیں پھر یہ سال بھی ان لوگوں کے لیے ایک عام سال کی طرح ہی بن جاتا ہے اور یہ لوگ کچھ بھی نیا اچیو نہیں کر پاتے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے اپنی نیوئر ریزولوشن اور نئے سال کے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو مکمل طور پر پریکٹیکل ہونے والی ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے راز بتائیں گے جن پر نہ صرف ہم خود بلکہ ہم سے جڑے کئی لوگوں نے عمل کر کے اپنے نئے سال کے گولز کو اچیو کیا ہے یہ ویڈیو گول سیڈنگ اور ہیبٹ میکنگ پر کئی کتابوں اور کورسز کا نچوڑ ہے تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی حیرت انگیز معلومات مزید مل سکے نمبر ایک گول سیلیکشن دوستو ماہرین کے مطابق گولز کو اچیو نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ یا تو بہت زیادہ گولز بنا لیتے ہیں یا پھر ایسے گولز بنا لیتے ہیں جو کہ اصل میں ہمارے نہیں ہوتے دوستو ہم سب کے پاس ہر دن گنی چونی توانائی اور محدود وقت ہوتا ہے اور اپنی توانائی اور وقت دونوں کی ٹھیک تقسیم کرنا بہت ضروری ہے ہمیں گول سیٹنگ سے پہلے گول سیلیکشن پر بھی ضرور دھیان دینا چاہیے اگر آپ کے گولز تیس عدد ہیں تو ان کو کم کر کے دس عدد تک لے جائیں اور اگر دس عدد ہیں تو تین عدد تک کر دیں دوستو اگر آپ کے پاس تین عدد اہم گولز ہوں گے جن پر آپ لوگ روز کام کرنے کو تیار ہوں گے تو آپ لوگ کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا یاد رکھیں دوستو ملٹی ٹاسکنگ ایک بیماری ہے جس کا کھمیازہ ایک نہ ایک دن آپ لوگ کو ضرور بھکتنا پڑتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی گول پر کام کریں نمبر دو گولز بنائیں نہ کہ خواہشیں دوستو یہ وہ گلتی ہے جو بہت سے لوگ گولز کو بناتے وقت کرتے ہیں یاد رکھیے گا دوستو اگر آپ نے اپنے گولز کو حاصل کرنے کی کوئی فائنل ڈیٹ نہیں رکھی تو یہ چیز محض آپ کے لیے خواہش ہوگی نہ کہ کوئی گول آپ کی گول کی سٹیٹمنٹ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے وزن کم کرنا ہے بلکہ آپ کی گول کی سٹیٹمنٹ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے پانچ اگست تک بیس پاؤنڈ وزن کم کرنا ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے ہی آپ لوگ اپنے گولز کو جلد اچیف کر پائیں گے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دن میں یا پھر ایک ہفتے میں کئی بار اپنے گولز پر مسلسل کام کریں ہر روز کی جانے والی چیزیں جو بار بار دھرائی جائیں تو ایسی چیزیں آٹو پر چلی جاتی ہیں اور پھر ہمیں انہیں کرنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی جیسے کہ مثال لیجئے اگر آپ تیس جنوی تک ہر روز صبح جلدی اٹھیں گے تو یکم فروری کو آپ لوگ کو اتنا زور نہیں لگانا پڑے گا اور اسی طرح ہی اگر دوستو آپ لوگ کا بیس پاؤنڈ وزن کم کرنے کا ٹارگٹ ہے تو روزانہ واک کرنا یا کچھ صحت مند کھانا شروع کر دیں بس کریں روز تاکہ وہ چیزیں آٹو پر آسکیں نمبر چار چلہ لگائیں دوستو چلہ چالیس دنوں کی کمیٹمنٹ کو کہتے ہیں آپ دوستوں کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اپنے گولز پر چالیس دن تک مسلسل کام کرنا ہے چلے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ چالیس دنوں کے اندر ہی اپنی پرفارمنس کو ٹریک کر سکیں گے ویسے بھی دوستو تین سو پینسٹھ دنوں کی بجائے چالیس دنوں کا حساب کتاب رکھنا زیادہ آسان ہے اور اگر آپ کو اپنے گول میں کوئی تبدیلی کرنی پڑ جائے تو آپ اپنے گول میں آسانی سے تبدیلی بھی کر سکیں گے دوستو کسی بھی گول کے لیے اگر آپ چلہ لگانے کو تیار ہیں تو اس میں آپ کی کامیابی کے امکانات اسی فیصد تک بڑھ جائیں گے اگر آپ دوستوں اپنے گولز کو روزانہ کسی کاغذ یا ڈاری پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ان گولز کو زیادہ جلدی اچیف کر لیتے ہیں ایک ریسرچ سے یہ بات پتا چلی ہے کہ صرف تین فیصد لوگوں نے ہی اپنے گولز بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی صرف ایک فیصد لوگ اپنے گولز کو کسی کاغذ یا ڈائری پر بقائدگی سے لکھتے ہیں دوستو جب آپ اپنے گولز کو کسی کاغذ یا ڈائری پر بقائدگی سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا دماغ ان گولز کو اچیف کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اگر آپ دوستوں میں سے کسی کو پرائیویسی کا کوئی ایشو ہو تو آپ لوگ مختلف قسم کی موبائل ایپس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو اپنی نیوئے ریزولوشن اور نئے سال کے گولز کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیں یعنی کہ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس گول کو چھوٹا بنا کر روزانہ آدھا گھنٹہ واک کرنا رکھ سکتے ہیں دوستو ہر روز دن ختم ہونے پر اگلے دن کے اہم کاموں کی فرست بنائیں اس فرست میں اپنے گولز کو لازمی شامل کریں اور یاد رکھیں کہ اہم کاموں کی فرست زیادہ بڑی نہ ہو اپنی اہم کاموں کی فرست کو ترتیب دے لیں اور سب سے ضروری کام کا سب سے پہلے اغاز کریں ایک کام مکمل کرنے سے پہلے اگلا کام مت شروع کریں دن کے احتتام پر اگلے دن کے اہم کاموں کی فرست بنا لیں یہ طریقہ آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا نمبر ساتھ گولز کے حساب سے اپنا محول ترتیب دیں دوستو یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے جسے بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں محول حیران کن طور پر آپ لوگ کی عادتیں بنا یا بگاڑ سکتا ہے اگر آپ سوتے ہوئے فون اپنے سرانے رکھ کر سوتے ہیں تو اڑتے ساتھ ہی سوشل میڈیا اور ای میل چیک کرتے ہوئے روزانہ ایک سے دو گھنٹے زائع کرنے سے آپ لوگ کو کوئی نہیں روک سکتا ایک ریسرچ سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ وہ لوگ جو صوبہ اٹھنے کے بعد تیار ہونے تک فون چیک نہیں کرتے روزانہ کم از کم اپنا ایک گھنٹہ بچا لیتے ہیں اسی طرح ہی دوستو اگر آپ کے گھر کی بیٹک میں تمام تر کرسیوں کا رکھ ٹی وی کی طرف ہے تو آپ خدبہ خدری ٹی وی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور اگر فریج میں کولڈرنگ رکھی ہے تو دوستو ہر روز کولڈرنگ کا ایک گلاس آپ کے گلے سے اتر کے ہی دم لے گا اسی طرح ہی اگر آپ اپنے محول کو اپنے گول کے حساب سے ارینج کر لیں تو آپ لوگ ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ لوگ دن میں زیادہ پانی پینا چاہتے ہیں تو اپنے پاس ہمیشہ ایک پانی کی بوتر رکھنا شروع کر دیں اور اسی طرح ہی دوستو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی شخص کتابے پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہتا ہے تو آپ اپنے بستر کے پاس یا جہاں پر بھی آپ اپنے دن کا زیادہ وقت گزارتے ہیں اس جگہ پر کتابے رکھنا شروع کر دیں اسی طرح ہی آپ اپنے گولز کو ایک دن میں زیادہ سے زیادہ وقت دے پائیں گے دوستو یہ ذہن نشین کر لیں کہ آپ کے تمام گولز رات و رات اچیو نہیں ہونے والے اگر ایسا ہوتا تو گزشتہ رات آپ اپنے گولز حاصل کر چکے ہوتے اگر آپ کا گول بڑا ہے تو پھر اس پر آپ کو مکمل فوکس کرنا ہوگا ہر روز لگاتار لوزانہ موٹیویشن کی بجائے عادتوں پر توجہ دیں دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں موجزہ کرنے والے لوگ ہر روز موٹیویشن نہیں ڈونڈتے وہ ہر روز اپنے گولز پر کام کرتے ہیں چاہے ان کا بدن کتنا ہی ٹوٹ رہا ہو یوسین بولڈ نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات بتائی تھی کہ مجھے دس یا بیس میل روزانہ بھاگنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے میں جوگرز کے تصمی بانتا ہوں اور بھاگنا شروع کر دیتا ہوں پھر درمیان میں موٹیویشن بھی پیدا ہو جاتی ہے اور ہمت بھی آ جاتی ہے یوسین بولڈ نے یہ بھی بتایا کہ اگر وہ بستر پر لیٹ کر اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتا رہے گا تو وہ اگلے دو ہفتوں تک بھاگ نہیں سکے گا تو یاد رکھیے گا دوستو موٹیویشن بھی کام کرنے سے آتی ہے اگر آپ لوگ قدم اٹھائیں گے تو موٹیویشن بھی خود با خود آ جائے گی دوستو یاد رکھیے اپنے گولز تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ خود ہیں اپنے آپ کو آہستہ آہستہ نئی عداد سکھائیں اور ہر روز اپنے مقصد کی طرف ایک قدم بڑھتے جائیں اور کوشش کریں کہ آپ کا ہر دن پچھلے دن سے کم از کم ایک فیصد تک تو بہتر ہو اور اگر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں تو آپ خود کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر آپ کتاب پڑھنے کی عادت بنانا چاہتے ہیں تو روزانہ کا صرف ایک صفحہ پڑھ لیں اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ سے پانچ منٹ ہی واق کرنا شروع کر دیں اگر آپ لوگ ہر روز ایک فیصد بہتر ہو سکتے ہیں تو آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا نمبر دس خود کو ریوارڈ دینا نہ بھولیں بس دوستو یہ بات کبھی نہ بھولیے گا کہ آپ لوگ بھی انسان ہیں نہ کہ کوئی مشین ہو سکتا ہے کہ شروع شروع میں آپ لوگ اپنے گولز کو مکمل اچیو نہ کر سکیں یا پھر ہو سکتا ہے آپ اپنے گولز کے لیے مکمل ٹائم نہ نکال سکیں مگر آپ دوستو نے کوشش جاری رکھنی ہے اور جیسے ہی آپ اپنا کوئی گول اچیو کر لیں تو آپ خود کو لازمی روارڈ دیں اور یہ روارڈ کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کے گول کو نقصان پہنچتا ہو جیسے کہ اگر آپ نے وزن کم کرنے کا گول بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ انہیلتی چیزیں کھانا شروع کر دیں جس سے آپ کا وزن دوبارہ بھڑ جائے تو دوستو دیکھ کر سمجھ کر خود کو لازمی روارڈ دیں اور اسی روارڈ کی وجہ سے آپ لوگ کی موٹیویشن مزید برقرار رہے گی اس نئے سال کے لیے آپ دوستو نے کون کون سے گولز بنائے ہیں ہمیں کومنٹس میں بتانا مت بھولئے گا اور دوستو سکرین پر آپ کے سامنے ہمارے چینل کی دوسری ویڈیوز بھی دکھائی دے رہی ہوں گی آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ کر اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں اسی طرح کی اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کی آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا